راکھی عادل کے اس نے لیا ایک اور نیا موڑ راکھی گئی عدالت عادل کی بیل منصوب کروانے ان کا کہنا ہے کہ عادل کی بیل کسی طرح بھی نہیں ہونے دوں گی جس طرح سے انہوں نے مجھے ٹورچر کیا لوٹا میرا مزاق اڑایا میری زندگی کو مزاق بنا کے رکھ دیا اور سارے وکیل وغیرہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور میڈیا بھی ان کے ساتھ ہے اور جتنے بھی ثبوت انہوں نے دکھائے ہیں وہ سب سچائی کی طرف کی جاتے ہیں تو اب دیکھیں عادل اور راکھی کیس کیا رخ موڑتا ہے اور وکیل کی کیا رائے ہیں سب کی ان کے وکیل ان کے وکلا کی کیا رائے ہیں راکھی کا یہ بھی کہنا ہے کہ عادل اب جیل سے باہر نکلیں گے اور دوسری شادی کریں گے اور اس کو بھی میری طرح اسی طرح سے شادی چھپانے کے لیے کہیں گے اور اسے بھی اس کی بھی ساری دولت لوٹ لٹ کے اسے بھی دھوکہ دے کے اسی طرح سے کریں گے اور راکھی کی دوست نے بھی ایک بات کی کہ چاہے آپ لوگ کچھ بھی کر لیں میں ہمیشہ سچائی کے ساتھ ہوں اور اپنی دوست کا سچائی کے ساتھ دینا کوئی بری بات نہیں ہے تو دیکھیں ان کی ویڈیو وغیرہ انہوں نے کیا کیا کہا ہے ہمیشہ سچائی کے ساتھ ہوں 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 اٹھن پھر لگا ہے ہمیشہ سچائی کے ساتھ اے استرابانتیا کے ساتھ ہمیشہ سچائی کے ساتھ گمجا موسیقی 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 اس کے بیچ میں کوئی تالاچابی نہیں ہوتی ہے تو اگر راکھی جی کا کوئی سامانندہ رکھا ہوا ہے ویلیو بلس رکھے ہوئے ہیں اور ہرزمین اگر اسے چوری کر لیتا ہے تو وہ چوری نہیں ہوتی سے وہ کرمیل بیچ آپ جس ہوتا ہے جوکہ ایک بہت ہی سیریس آبنس ہے اور وہی کام جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی ہم آرگو کریں گے جو کافی چیزیں جو ہے ایک ہرزمین ایجنٹ ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کے ایجنٹ ہوتے ہیں اگر ایجنٹ ایسا کام کرتا ہے تو بہت سیریس آبنس ہے مدلب اس پورے کیس کو ریکنسیڈر کیا جائے گا ہم لوگ پورا اس کو جو ہے سیریس سے آرگو کریں گے اور پورٹ پورے بتائیں گے کہ کتنا سیریس ہے مہتر اور اس سے آپ سے جو ہے آرگو کے آرگو کے لیے ہم لوگ پورٹ سے پڑتنا ہے راکھی آپ سیٹسفائید ہے اس فیصلے سے کی پوری بہت بہت آبھاری ہوں کہ وہ آج آئے میرا کیس لڑ رہا ہے فالگونی جی اور پیپلو جی اور ہمارے ممبائی پولیس مہاراستر پولیس میری اوشیوارا پولیس میں بہت ہی شکری گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سونا اور مجھے وشواس ہے کہ مجھے ضرور نیاں ملے گا کیونکہ میں نے ثبوت اکھٹا سب کچھ کر کے میں نے دیئے ہیں میرا میڈیکل بھی ہوا ہے جج صاحب کے سامنے بھی آئی ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے ضرور نیاں ملے گا آپ نے کہا ہے کہ آدل نے آپ پر ہاتھ بھی اٹھا ہے تو کوئی ایسے نشان بھی ہے جو آپ ہمارے سامنے بھی ہیں وہ پولیس میں دیئے ہیں وہ سب کچھ میں نے دیا ہے میرا part of investigation اور medical بھی ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں جو یہ ہمارے پی پی ساہب ہے ابھی بہت سی چھیجے ہیں اس کیس میں جو کل کا پوزیشن تھا نیچریلی آج کا پوزیشن اس کیس میں توڑا سا اور بڑھ کر ہیں ان کے سائیٹ پہ ابھی بھی ہم لوگ جو جو بھی evanes collect کرنے کی جو process ہوتی ہیں اس میں ہم لوگ ہیں تو یہ بلکل کوئی ایسا مکتال والا کوئی بات نہیں ہوگی اتنے ہی جورو شورو سے آپ کوڑ کے سامنے روپی کی information کی بات ہو یا پھر اس کی evanes collection کی بات ہو یا اس کے جتنا بھی ایک پروپر ایک پولیس چینل کی ہوتا ہے ابھی بیدنس کانے کا جو کام کرتی ہے اس مجھلے پہ ہم جو سے لگے ہوئے ہم سب کی جو بھی کر رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں اس پروسیجر سے لیے جاتے ہیں لینے چاہیے ہم ہم بھی اچھلے ہوئے ابھی بھی اچھلے ہوگا ہم یہ بھی اچھلے ہوگا جیسے ہیں یہ بھی بہت آئیے ہیں ہمیں راکھی پر گرب ہے ہمیشہ گرب رہے گا راکھی جیسے کہ آپ بار بار اس بات کا ذکر کر رہی ہیں کہ آپ ہمیں راکھی بیچ میں ایسی باتیں ہوئی تھی فیملی پلاننگ کے بارے میں کیا آپ ہمارے سے شیئر کرنا چاہیں گے کیا باتیں ہوئی تھی آپ لوگوں کے بیچ میں میرا تھوڑا پروڈک پرابلم تھا ہے تو میرا ڈاکٹر شیئر رینہ شنگی نے فیملی پلاننگ کے لیے چھوٹا آپریشن کیا تھا جو شادی کرتی ہے لڑکی تو آپ ہر چیز کا پلان ہی تو کرتی ہے جس سے آپ اتنا بے پناہ پیار کرتے ہو جیسے ہم نے دیکھا ہے آپ نے اتنا بے پناہ پیار دیا ہے مجھے بار بار ہمیشہ یہ ہی کرتے ہیں بے بی کرتے ہیں پھر پیسے نہیں دیئے یا کچھ اس کو سٹار نہیں بنایا یا پھر اس کو ایک اوارڈ بڑے اوارڈ میں نے لے کر گئی فرا خان سے ملاو شارو خان سے ملاو سلمان خان سے ملاو مکیش چھابرہ سے ملاو ورنہ میں بے بی نہیں دوں گا آپ نے تو سلمان خان سے ملوائیا تھا پھر ایت کے ہوئے راکی آپ ایک خود ایک انڈیپینڈنٹ ایت کے ہوئے تو آپ نے پچھلے ساتھ مہنے سے کیوں ایتنا ظلمی ساتھ تم لوگ کی وجہ سے میرے پیسر مارک کی وجہ سے ڈر گئی تھی باپری میری ساتھ کیا ہو گیا میں کیا کروں کہ در جاؤ کون میرا یقین مانے گا کون میرا یقین مانے کی چنانکہ آپ نے ان باتوں کو اپنی ماں کے ساتھ ذکر کیا تھا میری ماں تو روئی تھی کہ کیا کر دیا تو نے یہ کیوں اپنا دھرم چینج کر دیا اس کے ساتھ کیوں شادی کر دیا میں بلی ماں میں پیار کرتی ہوں ماں یہ پیار کرتے ہیں میری ماں کب آ کے پیر ویر پکڑ لیا تھا ماں نے میری کہا ٹھیک ہے بیٹا تُو نے بہت زندگی میں دکھ سہے جاؤ جی لو اپنی زندگی ماں نے آدل کو بولا تھا کہ مت ستنا میری بیٹی کو مت مارنا جب مارا تھا تب ہی میں ماں کے پاس گئی تھی ماں نے بولا یہ سب کیا ہے ماں کو میں نے سب سچ بتا دیا کہ ماں مجھے مارا ماں بہت روئی تھی یا تیرے پیتا ہوتے تو شاید یہ ایسے حرکت نہیں کرتی تیرے پاس کوئی نہ ہو ماں باپ یا کوئی نہ ہو خدا ہے راکی خدا ہے خدا نے دیکھا ہے باتروم میں کیسے مجھے خدا ہے راکی ان سب کے پیچھے عادل کے علاوہ ان کے گھر والوں خدا ہے خدا ہے خدا ہے ان کے گھر والوں کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ انہوں نے آدل کی پہلی شادی کروا دی ہے پہلے شادی کروا دی ہے ڈائیوز لے لیا ہے تو بیٹا آپ مت کرو مجھے نہیں معلوم میں ایک زندہ لاش ہوں میں اپنا کیا کروں میں اپنا کیا کروں میں ایک زندہ لاش ہوں چرا آدمی کھانے کھانے راستہ نظر نہیں آرہا ہے میں شکریہ دا کرتے ہیں اپنے دوستوں کا ہمارے لئے ہم حبیشہ کرے رہے ہیں شکریہ کا تو کوئی سوال نہیں ہوتا ہے جاوید بھائی ہے ہم حبیشہ اس کے ساتھ ان لوگوں نے اکے کے پروف دیکھے ہیں بے شرمی کے پروف بس اب یہ مجھے کچھ نہیں ہے سنگیتا جی آپ کو تو راکی نے سب کچھ پتایا تھا کہ ان کے ساتھ اتنا سب ہو رہا ہے کیا آپ بھی انہیں نہیں سمجھایا کہ انہیں میڈیا کے سامنے یا کم نے مجھنا چاہتا تھا میرے سیکریٹس میں نے کسی کو نہیں بتایا آپ کو بتایا کہ اتنی ماسوم لڑکی ہے شاید آپ لوگوں نے اس کا یہ روپ دیکھا ہے میں نے جو روپ دیکھا اتنے سالوں سے آپ لوگوں نے شاید ہی دیکھا ہوا اس میں اتنی ماسومیت ہے بربولی ہے چیزوں کو بھول دیتی ہے اس لئے ہم اس کو اس طریقے سے ریاب کرتے بہت یہ اتنی ماسومیت ہے اس نے پورے حد تک کوشش کی چیزیں کون سی وائف نہیں چاہتی کہ اپنی چیزیں اپنے آپ میں نتم ہو جائیں جب پانی سر کے اوپر گزر گیا جب اس سے پرداش ہی نہیں ہو پایا انہوں نے کہا مجھے کہ ہمارے سلام میں ہے کہ گھر کے بعد گھر میں ہونی چاہی ہے بیڈروم کی بات بیڈروم میں رہنی چاہی ہے میں نے بہت کوشش کری لیکن ان کی انہوں نے میری عزت نے کری میں نے ان کو بال چیز ماف کری ب рублей بہت 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 بتائی راکھی جیسی جنیون لڑکھی جو ساری دنیا کے لئے کھولی کتاب ہے اس کے ساتھ اتنی چیٹنگ ہونا اتنے فریب ہونا was really really shocking and that is the biggest reason that میں سامنے آئی مجھے کوئی خید نہیں ہے راکھی نے آخری دم تک till yesterday اپنے رشتے کو بہت اچھی طریقے سے بچانے کی خوشش کی اور اس بات کے گواہ ہم سب ہے اس نے ایک بار نہیں ہزار بار اس کو کہا کہ تو واپس آجا سب چھیک ہو جائے گا تو واپس آجا تو راکھی کی تو کسی بھی point of view اسے کوئی گلتی نہیں ہے اس نے last moment پہ اس کی جگہ میں ہوتی یا شاید ہم عورتوں میں سے کوئی اور ہوتا تو اتنی ساری چیزیں پتا چلنے کے بعد with the proof مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی accept کر دی بھٹ راکھی کا بہت بڑا دل ہے آئی سوئے پھر بھی اس نے اس کو اتنے موقع دیئے اتنے چانس دیئے انفورچونٹلی وہ ورک نہیں ہو پایا اور میم راکھی نے یہ بھی کافی ساری خلاسے کیے یہ بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ دومیسٹک وائلنس بھی ہو گیا تھا اور ان کی کافی اپیئرز تھے اور انہوں نے کافت کچھ ایسے پیسے لیے ایک اکیڈمی کے لیے الگ سے لیے دس لکھ روپے ڈیڈ لکھ روپے الگ سے لیے بوکس کے لیے تو یہ سب خلاسے ہوئے تو آپ پتہ کیا کہنا ہے کہ یہ سب خلاسے پہلی بات تو میں کہوں گی یہ سراسر گلت ہے اور راکھی نے اگر ان سب چیزوں کے لیے حامی بھری وہ اس لیے بھری تھی کیونکہ وہ اس کا شوہر ہے اس کا حسن ہے اسی لیے اور حسن وائف میں تو کسی چیز کی موتاج ہونے کا مطلب ہی نہیں ہوتا وہ اس پہ ڈی بائی ڈیٹ پیار کرتی گئی ترسٹ کرتی گئی وہ ترسٹ بلد اپ کرنے کے لیے اس نے اپنی ہر چیز اس کے اوپر سوپی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال کرو اور آپ اس کے ساتھ فرضی طریقے سے فریب کرو سو یہ تو غلط ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے سمتہ میں حبیر اپنی نے کیس کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے جب آپ کی نہیں جانتا چاہتی جوڑوں نے کیس کیا ہے یہ سارے وہ پیوز بھی ہیں تو آپ کیا کہنا کی آزم کا حبیر اپنی اسے دون انبیسکیشن اس پہ جواب دینے کے لیے آئی ویل بی ویری سمال پرسن فور دس بٹ اگر راکھی نے افکوس راکھی نے بہت سارے کیسز کی ہے راکھی نے بہت سارے ایویڈنس پروف دیئے ہے اور تب ہی یہ ساری چیزیں کامیاب ہو پائی ہیں اور وہ آج وہاں پر ہے کوٹ کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں ممبئی پولیس کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ سے ہی ممبئی پولیس پہ کوٹ پہ اپنے یہاں کے ہر چیز پہ بہت وشواس ہے سو ہوفولی سب کچھ راکھی کے لیے بیٹر ہوگا اسی چیز کی امید کرتے ہیں آج کی بات کریں کہ آدل کے لائے نے میل کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن آج ان کی میل نہیں پائی مندے تک چلا گیا ہے اور جہاں تک کہ ان کے لائے کو درشو بولا کہ اس کافی سیریس بھی سب دیس رکھے ہیں تو کیسے سٹرونگ کیسے سٹرونگ کیسے سٹرونگ کیسے سٹرونگ کیسے سٹرونگ سٹرونگ تو ہوگا کیونکہ اس کے پاس سارے ایویڈنس ہے اور سب سے بڑی بات اتنی ساری چیزیں ایک لڑکی کے ہاتھ میں ہو کر بھی وہ اس کو ماف کرنے کے لیے تیار تھی تب بھی آدل واپس نہیں آئے انفورچنیتلی ایویل سے بیڈ لکھ فور ہم اور اب کیونکہ ایویڈنس کے ساتھ پروف کے ساتھ علاقی آگے بٹ رہی ہے سو ایویڈی دیل سے چاہتی ہوں اور آپ سب ریکویسٹ کرتی کی راکھی کا ساتھ دیجیے وہ سچی ہے اور اس بات کا بار بار وہ پرمان دے رہی ہے اور اب آپ دیکھی سکتے اس کا نتیجہ کیا ہے ہم مرتے دم تک راکھی کے ساتھ ہے اور رہیں گے ہم بھی مندے کا انتظار کر رہے ہیں لیکس سکتے کیا نتیجہ بہار آتا ہے ہمیں کیا سننے کو ملتا ہے راکھی راکھی سکتے ہمیں کیا سکتے ہیں لیکن راکھی ہم روز آتے ہیں لیکن راکھی ایسا نہیں ہے یہ غلط ہے نا سر ان لوگ کچھ نہیں کر رہے تو آپ ان کو ایک ایک گھنٹے کا انٹرویو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو نیا نیکا کریں گے نیا شادو کریں گے تنو کے ساتھ جیسا میرا آن میں چھپا کے رکھا اس کو بولیں گے جانو جانو بولیں گے جانو تنو ہم مینا ڈائیوز راکی سے لیا نہیں ہے اسی لیے ہم میں شادو کرتا ہوں لیکن آٹ نو میں چھپا کے رکھیں گے تب تک تو اس کو کہیں گاؤں میں لے کے جا کے مارجوڈا لے گا اس کا سارا پروپرٹی بھی لے لے گا اور تنو آپ کو سو بار بولا میں نے تنو میرا سب کچھ لے لیا میری زندگی خرابت اس کے بارے میں سوڑا بتائیں گی آج کوت گئی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا ساتھ بھی جیسے راشتری کی بھی جان کو خد رہا ہوں کھانا کھانے نا کھانا 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 اگر کسی کو ساتھ دینا گلت ہے تو جو کرنا ہے اس کو جو اچھا لگتا ہے وہ کرے ساتھ دینا کچھ غلط نہیں ہے سچائی کے ساتھ میری عمر بھی میری فرینڈ کو لگ جائے میں اسے بھی زندہ لاش ہوں میں اسے بھی زندہ لاش ہوں میری